فروگرام میں آپ کو ایک بڑھ پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں اس وقت جو موجودہ آئینی بہران ہے اس حوالے سے پاکستان میں ہر شخص اس وقت یہ سوالات اٹھا رہا ہے کہ آنے والدنوں میں کیا ہوگا اس حوال سے جو آئینی معاملات کے اوپر گور کرنے کے ہمارے سے جوائن کریں جناب خواجہ نویز صاحب ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو اس وقت آئینی بہران ہے پہلے تو آئینی بہران کسی ملک میں ہو جانا یہ خود کتنا بڑا سوالیاں نشان اور پھر آج جس انداز سے عدالتی رماغ سامنے آ رہے ہیں ایک جانے ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کا عدم برداشت یہ بھی ہے تو یہ کام کس طرح بڑھتے جا رہے ہیں خواجہ صاحب السلام علیکم سر آپ نے کافی سارے معاملات دیکھے ہوں گے آپ کے بڑا کریئر ہے بڑا شاندار کریئر ماشاءاللہ سے لیکن کیا آپ نے اپنے اس پورے کریئر میں اس طرح کی کیفیت دیکھی ہے اس طرح کی صورتحال دیکھی سر بلکل ایسی صورتحال نہیں دیکھی ہے لیکن اگر آپ ہی سے تاریخ کا پاکستان کی تجھدیا کریں تو انیس سو ستاون میں بہت بلکل اسی طرح کی حالات ہوئے تھے کہ یہ سیٹے آگے پیچھے کر کے فیڈرل اسیمڈی میں سبھی ایک دن خواجہ نازمتین کو بنا دیتے تھے وزیراعات اس پر پوٹھاتے تھے دوسرے دن مل جاتے تھے پھر اپنا دولتانہ بن جاتا تھا پھر وزیر خاندون بن جاتا تھا پھر محمد علی بھونگرہ بن جاتا تھا پھر صورت بھی محمد علی بن جاتا تھا اسی زمانے میں پاکستان میں یہ جو پولٹیکل کا حصص تھا تو نیرو نے جملہ کسا تھا اس نے کہا تھا کہ میں دھوٹی نہیں بدلتا آپ وزیراعات مدل دیتے ہیں آج کل بھی یہ ہو رہا ہے یہاں پہ پجاب کی پولٹکس میں کہ صبح ہمسا وزیراعاتم ہے تو شام کو پروید علی ہو رہا ہے تو پھر وہ بدل جاتا ہے پھر ایک سسپینڈ ہو جاتا ہے پھر ایک اپنی مسکروں کی طرح وہ بناتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں دیم دن کے لیے بیٹھا ہوں تو وہ علف مرداریاں ہو رہی ہیں چار چار دفعہ علف ہو رہے ہیں مزاگ بنا ہوا ہے تو پھر اس رکھ کیا ہوا تھا کہ سکندر مرزا نے ٹیک آور کر دیا تھا اور پھر سکندر مرزا کی پھٹی کر کے فیلٹ مارشل حیو بھان آگئے تھے اور انہوں نے یہ خریدو فروکس والی رقصہ سلطان تھے جوڑ کھوڑ والے دوسرے تو خریدو فروکس کم ہوتی تھی جوڑ کھوڑ بہت ہوتا تھا آپس میں کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو لیچہ دکھا دیتے تھے تو انہوں نے مرشلال لگا دیا اور کتنے ہی سکندرانوں کو ایبڈو کر دیا ان کو کہا کہ آپ دس سال کے لیے سکندر میں سنے دے سکتے اور پھر وہ جناب مارشلال لگیا دس سال تک نائنٹین ففٹی ایٹ سے لے کے ستائیس اکٹوبر انیس سو اٹھاون کو لگا اور پھر وہ نائنٹین سکتی نائن تک چلتا رہا اور اس دوران اس ملک میں ریکارڈ ترکی کی یہ سیاستہ سارے سیاستی دیوپندر تھے ان پھر کے اوپر پابندی تھی کام کرنے کی سیاست محصہ لینے کی اور ایوبہان نے پہترین کام کیا پھر آخر میں سکتی نائن میسک کی پھور میں اپنا ان کا ہوا مطرمہ فاطمہ جناب کا الیکشن ہوا اس میں پھر ایوب خان نے اس کو جمہوریت کا شوق ہوا جیسے مشہرف کو جمہوریت کا شوق ہوا اس نے اپنا سارے کیے کرائے کام کے اوپر پانی پھیر دیا اسی طرح ایوب خان نے بھی کیے کرائے کام کے پانی پھیر دیا اور سکتی نائن میں پھر مومنٹ لگ چل گئی اور پھر دوبارہ وہ سکتی نائن میں یائیہ خان نے مارشلال لگایا اور سکتی نائن میں ملک سے ٹوڑ گیا یہ پہلے بھی پاکستان میں ہوا ہے ابھی پھر ہم اسی طرف جا رہے ہیں آپ سوڑے ہیں مجھے آواز آ رہی ہیں جی 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 خواجہ صاحب آواز آ رہی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ہم اسی طرح چل رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے لیکن خواجہ صاحب مجھے یہ سمجھائے نا کہ پاکستان کا ایک بڑا صوبہ پنجاب ہے پنجاب میں پچھلے چار ماہ سے وزیرعالہ کون ہوگا اس بات کا تائین نہیں کیا جا رہا ہے کوئی نہیں یہی تو ہو رہا ہے نا سارے گزرے کی ٹانک کھینچ رہے ہیں جہاں لی وزیرعالہ بیٹھا ہوا تھا جب الیکشن ہوا تو اس نے وہ جو شجاعت اس سے پہلے کیا کہلوا دیا لیٹر لکھتے اور وہ سب غلط تھا اب یہ ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ پنجاب میں گورنر راج کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے پھر ان کے اب پھر جب چاہیں گے وہاں گورنر راج کر دیں گے مقصد یہ ہے کہ راج ان کو خود کرنا ہے چاہے وہ گورنر کی آر میں کریں تو کیا گورنر راج آپ کو آپ تو سینئر کانون دہا نے مجھے بتایا نا کہ ہم ہمارے ملک میں جمہوریت ہے ہم پارلیمان اقدار کی بات کرتے ہیں ہم پارلیمان روایات کی بات کرتے ہیں اب ایسی شورتحال میں جب یہ واضح ہو رہا ہے کہ شاید حکومت کے پاس وہ عدد نہیں ہیں وہ نمبر نہیں ہیں تو کیا گورنر راج اسے بچے کہتے ہیں روندی مارنا تو وہ روندی مار کے اب گورنر راج کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اس اسیمبلی میں عدد نہیں ہیں تو اب یہ ایک ہی الیکشن میں جائیں گے تو پھر یہ ریلوں میں چلے جائیں گے اب کیونکہ شورت حمران خان کا توفان آیا ہوا ہے اچھا اب یہ گورنر راج کریں گے تو اس میں وہ ساتھ لنے لیے ہوتا ہے تو وہ راج پھر ان کے پاس رہے گا نواز شریف کو چسکہ ہے گورنر راج کا اس سے پہلے سپن میں جو نے گورنر راج کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بلکل سیس کا مرڈر ہوا تھا تو انہوں نے اس کو پونسہ مہینو دین حضر تھا گورنر شاید اس پر نہیں اس کو لگایا تھا گورنر راج منایا پی پرس پارٹی بھی نون لیگ کے دور میں گورنر راج کیا تھا اپنے وقت میں وہ بھی تاریس ہو کر چکی ہے اب تو بارہ بطلب ہر اپنی پاور میں آنا چاہتا ہے کوئی اے ایس آئی کی بھی نوکلی نہیں چھوڑنا چاہتا اور وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر آدم پلی نوکلیاں کھاں چھوڑیں گے خواجی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تشریری کو ذرا عوام کے لئے آسان کر دیں ایک بہت چھڑی بھی ایک پارٹی کا سربراہ ہے ایک پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہے یہ دونوں میں تمیز کیا ہے فرق کیا ہے ذرا اس کو واضح کر دیں کیونکہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس بارے میں ایک تو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے جبکہ ذرا عوام کے لئے گھٹو صاحب تھے انہوں نے اپنی پارٹی خود بنائی تھی پھر وہ پاکستان بھی پس پارٹی کے سربراہ تھے اچھا اسی طرح کاف لیگ جو ہے چوزی شجاج نے اس کے پردید مشرف کے دور میں بنائی وہ بسرم لیگ نواز کے پیت میں سے نکالی اور انہوں نے فوجیوں کی طاقت سے ایک الگ اپنی کاف لیگ بنا لی اور اس کاف لیگ میں اس کو سربراہ بنوا دیا اس کی حمایت شروع کر دی اپنا پردید مشرف صاحب کی اور پردید مشرف کا بہت اچھا آدمی تھا اللہ تعالی اسے زندگی دے اور صحیح دے میرے تو زندگی دے ارلوز اس کے لئے دعا نکلتی ہے اس مجھ میں ساتھ سال تک ساتھ روپائے کا ڈالر رکھتا ہے شخص میں یہاں قدر ہی کوئی چکتا نہیں ہے حالت یہ ہے ابھی دیکھیں ڈالر کتنے دو سو بھولتا ہے چار چار ماہ میں محس پچاس روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قدر وہاں سات سات تک سات روپے کا ڈالر آیا تھا یہ کوئی قدر نہیں کرتا لوگ بھول جاتے ہیں تو خواجہ صاحب آپ واضح کر رہے تھے کہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ اس موقع پہ جو اس وقت ہدایت آئی ہیں جو انسٹرکشنز آئی ہیں یہ کنفیجن ہے یہ اصل میں بیسکلی یہ کہانی ماہ سے چلکی یہ محلوکی سیاست میں سارے لوگے اپنے پاس رکھنے کے لیے پہلے بین عزیز صاحبہ تھی وہ کوئی چیرمین بنی اس میں پاکستان دیپس پارٹی کی نسر بھٹو کے ساتھ بھٹو ساتھ دیتے وہ ان کے بعد نسر بھٹو صاحبہ چیرمین بنی پھر وہ ان کے گریگو عورت تھی تو ان کی بیٹی آئی اس نے ابھی ماہ کو سائیڈ پہ کیا کوئی چیرمین بن گئی اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا سیا جب لندن لندن بھاگے تو وہ پھر تیسیڈر تھی اسیمبلی میں تو امین فہیم کو انہوں نے نئی بنائی پاکستان پیپس پارٹی پاللی مینٹینیل پیپس پارٹی پاللی مینٹینیل کا سربراہ تھا امین فہیم صاحب اور پاکستان پیپس پارٹی کی سربراہ بن گئی خود بین عزیز فٹو بلکل سے یہاں پر یہ دو دو چلنے چلنے چلو ہے یہ پارلی مینٹینیل آلا گیا اور وہ آلا گیا اسی طرح اسی کے نسل کرتے ہوئے کاف لیگ والوں نے جو پارلی مینٹینیل کی اس کا یہ بن گیا پروی دلائی اور یہ پارلی مینٹینیل کے چکر میں جا کے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ نائے وزیراعظم بن گیا کیونکہ ان کو اپنی کاف لیگ پیپس پارٹی میں ضم نہیں کرنی تھی تو کاف لیگ نے ان کو توفہ دیا انہوں نے عوضہ دیا آخر درداری سال نے اس کو بھی لولی باپ اور اس کو ڈپٹی وزیراعظم بنایا جی یہ جو ہے سر نے ڈپٹی وزیراعظم بنا رہا اور تو یہ پارلی مینٹینیل کا سربراہ بنا گیا اور دو چولی شکار صاحب جو ہیں وہ اس کے بنے رہے کاف لیگ کے سربراہ اب یہی مسئلہ اب اس پر کامپلیکیشن آگئی ہے کہ کون کون ہے اور کس کا حکم چلے گا لیکن واضح ادارے ہائے دائیات ہیں جس پارلی مینٹ کا جب مانملاب ہوتا ہے جو پارلی مینٹیلین ہوتا ہے اس کا حکم چلتا ہے پارٹی والا جو سربراہ ہے اس کا حکم الگ ہے کیونکہ پارٹی سربراہ کے نام پہ ریجسٹریشن ہوتی ہے الیکشن کمیشن آب پاکستان وہ اس لیے آپ لیٹر دے رہے ہیں اپنا وہ یوز کر رہے ہیں نام لیکن ابھی یہ کورٹ ڈیسائیڈ کر دے گا انشاءاللہ تو خاجر صاحب آپ نے کل فیصلہ آنے سے پہلے یہ بات کے طرف اشارہ دے دیا تھا کہ فل بینچ کی جو استعدادی جماعتی دنیا کیوی کو انٹرڈیو دیتے ہوئے میں نے اس کو کس ہوا ہے سوبر بھی رہا تھا دوبیر کو ان کا فون آیا تھا چار بھائی میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ فل بینچ ان کا سمپل قویسٹن تھا دیریکٹ فل بینچ بنے گا کہ نہیں بنے گا میں نے بتایا نہیں بنے گا کیونکہ کوئی دلائل اس کے پاس تو پھر عدالتی فیصلے کا بوئیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے حکومت اتحاد کی جانب سے موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کی جانب سے اگر عالی عدلیہ کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر ایک عام عوام کا اعتماد کیسے باہل ہوگا خواجر صاحب تو سر کے تو چال ہے نا ابھی آج یہ انٹیم آرڈر ریمووک کر دیں گے وہ بوری آرڈر ہے جس کے ساتھ اس کو میری ہوئی ہے مزارت اعالی دو دن کے لیے دیتے ہیں یہ ایک چال ہے کہ کیس کو لبا کر دیا جائے تاکہ بوری آرڈر سال بھر چلتا رہے سال بھر تو ویسے ہی پھر آگے الیکشن آ جائیں گے ابھی تو سبٹیمبر میں ویسے ہی فل بینچ اگر بنائیں تو فل پورٹ ہو گئی سبٹیمبر میں بلکل سیکھ سبٹیمبر کی چھوٹیاں چاہ رہی ہیں تو سبٹیمبر تک تو یہ وزیراعلا بنائے جائے گا اپنا یہ حفظہ تو خاجر صاحب آپ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کل آپ نے ایک پرڈکشن کی تھی آج ابھی تک کیس کا فیصلہ سامنے نہیں آیا آپ کو لگتا ہے کہ اور ایک دفعہ اور کلیر الفاظ میں پریڈکشن کر دوں اس میں یہ ہے چھوٹ کا فائدہ پیچھا آ جائے گا اور انشاءاللہ اس میں یہ ہی ہوگا وہ ووٹ جائے پردیس قدائی کے کاؤنٹ ہو جائیں گے اور پردیس قدائی کی پیسورٹی ہو جائے گی پردیس قدائی بن جائے گا چاہے وہ ایک دن کے لیے بنے یہ ہمزہ اپنے گھر چرا جائے گا اور کیا ووٹنگ کا عمل یا اسمبلی کا یا جو ایک اجلاس تھا واپس سے کال تو نہیں ہوگا یا نہیں 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 جو کانسوں پہ اس کے ایک سو شیاسی ووٹ مانویے جائیں گے اس کے جتنے بھی وان سیمیٹی لائن ہے ہمزہ کے یہ اس میں گھر چرا جائے گا بس کتم دو دو سوڑی الیکشن پرائیں گے ٹھیک ہو گیا خواجہ صاحب آپ کے آپ کا آپ نے دو ٹک انداز میں بات کر دی آپ لکھنے تھے بلکہ یہ دے دیا پاس بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے وقت کا اور آپ نے جس انداز سے جو آئینی بہران جس سکت موجودہ آئینی بہران نظر آتا ہے پاکستان میں اس حوالے سے دو تک انداز میں آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے کافی کھلے الفاظوں میں بات کر دی اور یہ صورتحال یہاں پہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ جیسے ہی آئے گا تو کبھی امکانات یہی ہیں جو اگر باڈی لینگویج دیکھی جائے حکومتی اتحاد کی جانب سے کہ انہوں نے عدالتوں کا عدالتی فیصلوں کا بوئیکارٹ کیا تو خود یہ اس بات کے اشارہ بھی دے رہا ہے کہ شاید ان کو اس بات کا امکان نظر آتا ہے ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ فیصلہ شاید ان کی امیدوں کے برخلاف آجا پہلے دن کی جو چیف جسس صاحبان جو ججس صاحبان کی طرف سے جو رمارکس دیئے گئے کہ جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ تھی اس رولی میں کہاں موجودہ ججس کی حوالے سے جو بات کی گئی کہ ججس کی رولنگ تھی اس کا آرڈر تھا اس کا جو حوالہ دیا وہ کہاں پہ درج ہے تو اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا یعنی کہ کافی ساتھا صورتحال اب واضح ہوتی جائے گی اور رات گئے جب یہ صورتحال مزید کلیر ہو جائے گی تو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا پاکستان میں جہاں آئینی بہران ختم ہوگا تو وہاں پہ ایک اور سیاسی بہران جنم لے گا جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا جس کے سر بھی وزارت اعلیٰ کا تاج سجے گا یقین طور پر وہ خود کوئی ستھک کمفرٹیبل نہیں محسوس کر سکتا کہ اس کے پاس ایک آسان رستہ ہوگا دشوار رستہ ہوگا کانٹو بھرا رستہ ہوگا اور اپوزشن جو موجودہ اس وقت جو بھی ہوگی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یہ اتحادی جمعاتیں ہوں اس کے لئے معاملات مشکل ہوں گے ایک اور اپوزشن یہ بھی ہے کہ گورنر راج کیا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اور اگر گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے پیچھے پہلو کیا کن پہلوں کا جائزہ لیا جائے گا اور پاکستان میں ماظرین میں ہی ہوتا رہا اس حوال سے مزید گفتو کریں گے پاکستان ٹوپلس پارٹی کی سینئر رنوہ میں جوئن کریں گی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم لہلا پروین صاحبہ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ موجودہ فل بینچ کے حوالے سے ان کی جو استدائے جو مصرد ہوئی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان کا کس بارے میں کیا کہنا ہے بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں